بسم اللہ الرحمن الرحیم سائے میں جنگ عہد بس مکہ میں رسول خدا کی علمی تلوار علمی تلوار تھی علمی جہاد تھا اسلح والا جہاد مکہ میں واجب نہیں ہوا اب آکے سور فرقان کی آیت عمر 52 دیکھیں فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ بس کافرین کی باتوں کی اطاعت نہ کرنا ہرگز ان کی باتوں کو قبول نہ کرنا وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرہ اور ان سے جہادِ کبیر کرو یعنی کونسا جہادِ کونسا علمی جہاد علمی جہاد کرو اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کی پوری فضاء یہ تو تھی جوے جوے نزول اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ فضاء نزول کو سمجھے یعنی پوری قرآن کی فضاء سمجھنا چاہے تو تئیس سال کے جو قرآنی نزول کا عرصہ ہے اسے سمجھے تئیس سالہ جو قرآنی عرصہ ہے کہ قرآنِ کریم نے کس کس لحاظ سے گفتگو کیے صورتیں اور آیات مومنین اور مسلمانوں سے مخاطب ہیں وہ قومی ہیں وہ قومی صورتیں ہیں قومی آیات جیسے شریعہ کامات کے حوالے سے بس خداوند عالم نے جہاں کہا یا یواللزین آمنو یا یواللزین آمنو وہ کونسی آیات ہیں قومی آیات یا وہ صورتیں یا آیات جو اہلِ کتاب سے مخاطب ہیں یہ کیا ہو گئی بین الاقامی ہو گئی بین الاقامی ہو گئی جیسے اہلِ کتاب یا ان کا تعلق مومنین یا اہلِ کتاب سے نہ ہو بلکہ بشاہ ہاں بس پہلے اہلِ کتاب یا اہلِ کتاب یہ آپ کو نظر آئے گا قرآن میں لِمَتَ الْوِسُونَ الْحَقُ بس یا اہلِ کتاب یہ بین الاقامی ہو گئی تیسری قسم کی آیات نہ قومی ہیں نہ بین الاقامی ہیں بلکہ پورے بشر کے لئے تمام بشر کے لئے ہیں انہازہ اللہ قول البشر نہیں یہ قرآن مگر بشر کے لئے بشر کی بشر کے لئے آیا یا ذکرہ للبشر یا نظیرن للبشر بسے رسول تیری رسالت کس کے لئے ہے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں مومنین مومنین فائدہ اٹھانے والے ہیں تیری رسالت آلِ کتاب کے لئے بھی ہے بشر کے لئے بھی ہے مومنین کے لئے بھی ہے لیکن فائدہ اٹھانے والے صرف کون ہیں مومنین ہیں یا قرآن بشر کے لئے ہے فائدہ اٹھانے والے مومنین ہیں اور اہل کتاب کے لئے بھی پس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اسلام جہانی دین اور سب عدیان پر غالب ہونے کے لئے آیا یہ قرآن کی فضا آپ کو سمجھ آئے گی کہ 23 سالہ فضا جو قرآن کی ہے وہ بتاتی ہے کہ قرآن کیا آیا ہے تمام عدیان پر غلبہ کرنے کے لئے ہوا اللذی ارسل رسولہو بالغداب دین الحق لیظہر اول الدین کلی